دنیا نیوز دنیا جرمنی اٹلی اور سپین یہ وہ چھے ممالک ہیں جہاں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے بڑھ چکی ہے امریکہ میں تو خیرات لاکھ تک جا پہنچیں لوگ پاکستان میں بھی متاثرین کی تعداد اب نو ہزار سے زائد ہوئی ایک سو ستانوے افراد جان کی بازی ہار چکے اور دو ہزار افراد صحتیاب ہوئے مکمل طور پر لیکن سر اب صورتحال یہ ہے کہ آج سماجی کارکن فیصل ایدی ان میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مصبت آیا ان کا ریزلٹ اور وہ چند روز پہلے وزار اعظم سے بھی ملے تھے اور وزار اعظم کے جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے تجویز کیا ہے کہ وزار اعظم بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ خیریہ سے نہیں ہیں فیصل ایدی جو بیٹے ہیں عبدالسطان ایدی پرہوم کے اور ایدی فانڈیشن کے سربراہ ساتھ تو وہ ایک کروڑ روپے اتیہ دینے گئے تھے وزار اعظم کے کرونا فنڈ میں اور اس وقت دو ممتاز صندقار بھی موجود تھے گوھر اجازتہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک اور صاحب بھی موجود جی گوھر اجازتہ بھی دیکھے جاتے ہیں وزار اعظم کے پاس اور اس وقت وزار اعظم نے ان کو پہچانا بھی نہیں تھا یہ انہوں نے بتایا تھا لیکن بہرحال ان کا پوزیٹیو آیا ہے کرونا ٹیسٹ اور اب فیصل سلطان جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان جو فوکل پرسن ہے وزار اعظم کے کرونا ایشیز پہ اور جو شوقت خانم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹیف بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزار اعظم کو ٹیسٹ کرانا ہوگا وہ اس پہ مان چکے ہیں اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو ایسے موقعوں پر جو ہم ڈگنیٹریز ہیں ہم شخصیات ہیں ملکی ان کی اکثر بیشتر ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے سلسل کے ساتھ اللہ خیر رکھے اور اللہ ان کی حفاظت کرے اچھا سر اب خبر یہ ہے کہ چونکہ ہم بار بار پچھلے کچھ پروگراموں میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو لاکڈون میں نرمی کی گئی اور بالخصوص جو اجتماعی عبادت کے حوالے سے جو فیصلہ کیا حکومت نے علماء اکرام کے ساتھ مل کر بیس نکات و مبنیہ کے علامے بھی سامنے ہیں اس پر ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ حرج کوئی نہیں آپ جائیں مسجد میں لیکن وہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل درامت کو آپ کیسے یقینی بنائیں گے تو آج وزرعظم نے بھی جب وہ مقاتب تھے میڈیا سے اپنے معابنین اور مشیروں اور وزراء کی حمرہ کرونا کی صورتحال پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے ٹی وی پر تو انہوں نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ میں آپ کو دکھانا اور سنانا چاہ رہا ہوں ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی یہ ایک ازاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ازاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ازاد معاشرے میں لوگ اپنی ازاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو بیس نقات ہیں میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا ہے اپنے لوگوں سے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے سائن کیا ہوا ہے یہ جو بیس نقات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ہمیں بند کرنی پڑیں گے اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں وران ہوں تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے اب وزیراعظم نے تو یہ اپیل آج خود بھی کر دی کل وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نے بھی ہمارے پروگرام میں خود اعتراف کیا کہ وہ یا ان کے اہل خانہ مساجد میں نہیں جائیں گے اب کے بار گھروں میں عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں گے کہ پوری دنیا میں مسلمان ملک جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں بھی جہاں مسلمان منورٹی میں ہیں وہاں بھی کہہ رہے ہیں استفاہ رمضان یہ ایک نفلی عبادت ہے ہمارے ادنان کریمی صاحب مولانا انہوں نے فون کہے جی آپ اسے نفلی عبادت کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے میں نے کہا چلیئے سنت ہے موقعہ سمجھ لیں یا غیر موقعہ سمجھیں یہ غیر موقعہ ہے میرے نظریک تو برحال اس کی فرض نماز کے مقابل میں اتنی اہمیت نہیں ہے جب آپ نے فرض نمازیں جو تھیں وہ روک دیں مسجد میں تو پھر اب آپ یہ کیوں اس پر بزد ہیں وزیر آزم کا جو یہ موقع ہے ان کی نیت بڑی اچھی ہے بداہر ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن ان کے اس موقع سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے اور علماء کرام جو ہیں ابھی ویسے جعوید غامدی صاحب آگئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں علماء کرام جو بات جنہوں نے اتفاق کیا میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں دیکھئے ابھی فیصلیدی وزیر آزم کو صرف انہیں چیک پیش کیا ہے ایک فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد وزیر آزم کو ٹیسٹ کرانا پڑھ رہا ہے یہ اتنی تیز رفتاری سے وائرس متقل ہوتا ہے حملہ کرتا ہے اب جب یہ فلڈ گیٹ کھول دیں گے یہ ممکن نہیں ہوگا ان پہ پابندی اگر یہ پابندی ممکن ہوتی تو ترکی میں سعودی عرب میں مصر میں بھی یہ کام ہوتا اور علماء جو ہند کے ہیں ہندستان کے ان کا ایک مشترکہ علامیہ جس میں ساری مسلمان جو تنظیمیں ہیں اور ادارے ہیں ان کے سربراہوں نے کہا ہے کہ آپ اس سے گریز کریں اور نہ آئیں مسجدوں میں ترابی کر پڑیں ایک فوٹیج دکھا رہا ہوں ممتاز سکوالر مذہبی امور کے جناب ڈاکٹر جاوید آمن غامدی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکے گفتگوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں یا شامی صاحب سے بات کریں یہ ایک فوٹیج ہے جو لاہور سے ہمیں موصول ہوئی ایک بڑی مرکزی جامعہ مسجد کی وہاں کیا صورتحال تھی اس علامیہ کے آنے کے بعد یہ بیس نکاتی علامیہ آ چکا تھا تو وہاں کیا صورتحال تھی ذرا آپ دیکھ لیجئے تاکہ بہتر طریقے سے ہم گفتگوز پہ کر سکیں نہیں نہیں سب کے لیے سب کے لیے ہے کہ پچاس سال سے اوپر والے حضرات گھر پہ بیٹھیں نہیں نہیں حضرت ویسے آپ آئیں سو بسم اللہ لیکن ایس اوپی یہ ہے کہ پچاس سال سے اوپر والے کو منع ہے آئے تو آئیں آئیں تو آئیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں روکنے والے لیکن یہ ہے کہ پچاس سال سے اوپر والوں کو منع ہے آنا جی بس دیکھ لیں کیونکہ یہ اگر انترام نہیں ہوا تو مسجد وہ دوبارہ پہ وہ کر دیں گے تو ہاں بالکل یہ دیکھیں جی نوے فیصل سے زیادہ لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں بیلال مسجد میں وہ پچاس سال سے اوپر ساٹھ سال سے اوپر بیلال مسجد کی تصویر ہے یہ اب آپ نے یہ خود دیکھ لی صورتحال اب آپ دیکھیں ردیر عظم کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ فلڈ گیٹ کھلے ابھی جو ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اپنے جو مختلف ادارے ہیں ان کے لوگوں سے کہیں کہ وہ مسجد میں جا کے ان کی فوٹیج بنائیں ان کو اندازہ کو جائیں گے ایک منظر ہم نے دکھا دیا وہ جائیں دیکھیں ٹھیک ہے سلام علیکم اغامدی صاحب سار بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام میں شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سے مقاطب ہوں گے علیکم السلام شامی صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کر دیجئے جناب آپ ہمارا سلام قبول فرمائیں غامدی صاحب یہ جو علماء کرام کے ساتھ ایک بیس نکاتی علامیہ جاری کر دیا حکومت نے کہ یہ ڈسپلن نافذ ہوگا لوگ فاصلے پر نماز ادا کریں گے صفیں ان کے درمیان چھ فٹ کا فاصلہ ہوگا نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ چھوڑی جائے گی سینٹائزر ہوں گے کولورین سے فرش دھولے گا اور یہ اس پر عمل کون کرائے گا اور کس طرح سے ہوگا یہ بلکل ناقابل عمل ہے جتنے ماہرین دنیا بر میں ہیں ان کی رائے کے بلکل خلاص ہے ہماری حکومت نے بھی بڑی کمزوری دکھائی میں تو جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں تو بس یہی کہتا ہوں کہ اس کرونا کی وباہ نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمارے عوام کی جہالت علماء کی بے بصیرتی اور حکومت کی قوت فیصلہ سے نحرومی کو بلکل نمائع کر دیا ہے تو یہ اس سے اس سے جو وائرس کے پھیلنے کا جو خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیا کیا جائے اس کا ہم اب اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بار بار اس طرح توجہ دلائیں آپ میں ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے علماء کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے عوام کو بھی سمجھنی چاہیے اور حکومت کو بھی میرا خیال ہے کہ اس میں سخت اقدامات کرنے چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ دنیا بھر میں کہیں اس سے کسی کوئی اتفاق ہے جو کچھ ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں شایم صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں غامدی صاحب کی موجودی سے کہ دیکھیں یہ کہا گیا پہلے مکہ و مدینہ میں بھی سخت احکامات ہیں دیگر عالم اسلام کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے باوجود یہاں یہ رائے کے طور پر یہ بات کی جاتی رہی کہ ہمارے حالات کچھ مخلف ہیں ہمارے عوام کے جذبات اور جو روحانی معاملات ہیں وہ کچھ مخلف ہیں اس لیے نہیں روکا جا سکتا زبردستی یہ کیا دلیل قابل عمل ہے قابل قبول ہے نہیں اگر تباہم ہمارے علماء بلکل یفصو ہو کہ یہ بات کرتے بلکہ خود لوگوں کو اس معاملے میں تربیت دیتے سب سامنے آتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب جان کو خطرہ ہو اور جان کو خطرہ اپنی ہی نہیں مجھ سے دوسروں کی جان کو خطرہ ہے تو کسی شخص اس کو بھی اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ حربین سے بڑھ کر کون سی مسجد ہو سکتی ہے اور عمرے اور حج سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے جب یہ سب چیزیں موطل ہو گئیں اور انا وجہ البصیرت موطل ہوئی ہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم بھی اس معاملے میں سخت اقدامات نہ کرتے بدکسبتی ہے دنیا بھر کے لیے مذہبہ بن کے رہ گئے ہیں یہ جو احلامیہ ہے اس کو تو رکھ لینا چاہیے کسی اجائب گھر میں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کی بصیرت کے ساتھ اس کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں عامدی صاحب وبا کی صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب ہے وہاں سے تو پیغام کچھ اور ملتا ہے سختی اس شہر سے نہ آنا نہ جانا جس شخص کو وبا ہے اس سے کچھ دوری کے حکامات ملتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سختی کس نوعیت کی ہونی چاہیے تو ہم اس سے بھی آپ نے اگر سنا ہے تو میں تو پہلے دن سے یہی سب کچھ کہہ رہا ہوں اور بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ناجائز ہے کوئی آدمی اگر جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا دینی لحاظ سے اقلاقی لحاظ سے شہی لحاظ سے جائز نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ تو جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کے مترازف ہیں میری رائے یہی ہے میں نے یہ بار بار کہا ہے اور پاکستان کے پورے پبلک میڈیا پر کہا ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ہمیں تعلیم دی ہے یہ اس کی تعلیمات کے بالکل خلاف جان کو خطرہ لاحق ہو جائے اپنی جان کو ہو یا آپ سے کسی دوسرے کی جان کو میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ خودکشی کا اقدام ہے اور اقدام قتل کے مترازف ہو جاتا ہے تو ہر آدمی پر فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں یہ تراوی کی نماز ایک نفل نماز ہے بلکہ یہ تحجد کی نماز ہے اس کا افضل وقت ہی تحجد کا وقت ہے یہ پڑھنے ہی گھر میں چاہیے لیکن بس کیا کیا جا سکتا ہے کہ بار بار توجہ دلانے کے باوجود لوگوں کا اسرار ہے کہ وہ اس وبا کو پھیلانے کے لیے مذہب کو بھی بدنامی کے میدان میں رکھنے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر علماء اکرام کے آگے ریاست نے بیبسی کا اظہار کیا ان کی بات مان لی گئی نہیں ریاست تو خود ڈھلمل یقین ہے جو ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اب وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی پابندی نہیں ہوئی تو پھر ہم دوسرا اقدام کریں گے جب نقصان ہو چکا ہوگا پھر وہ میدان میں آئیں گے یہ بڑی افسوس لاک بات ہے اور ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ گھروں کے اندر چلا گیا تو پھر اس کو سبیٹنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا جن ملکوں میں ذرا بھی اس معاملے میں کوتائی ہوئی ہے آپ ان کا حال دیکھ لیں میں تو ایک ماہ پہلے انگلیستان ہی میں تھا اور مجھے بالکل معلوم ہے یہ میں نے براہ راست بیٹھا وہاں پہ کہ حکومت نے اپدا میں اکرامات نہیں کیا پھر اس کے برے نتائج بگر ہوتے پڑے آپ کی موجودگی فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی مذہبی سکولرز ہمارے پروگرام میں اس موضوع پر اظہار خیال فرمارے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں دیکھنے والوں کو راہنمائی فراہم کریں کہ وبا کی صورت میں کون سی دعائیں تجویز کی گئیں اگر آپ بھی کچھ بتانا چاہیں تو بسم اللہ یہ پلیٹ فرم حاضر ہے یہ دعائیں تو سب سے بڑھ کر اپنی زبان میں اپنے جذبات کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم پر کرم کرے ہماری خطاہوں سے درگزر کرے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کو اپنے بیبس دیکھ لیا ہے وہ جب چاہے گا اس کو روک دے گا اسی سے درخواست کرنی چاہیے اور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخصر سی دعا ہر وقت ورد زبان رہنی چاہیے کہ اللہم اینی نسل و کلف یہ بڑی اگر معمولی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے التضام فرماتے تھے تو ہمیں بھی ہر وقت اس کا ورد کرمہ چاہیے کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آفیت اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ مولانا توقیر رضا خان جو مولانا احمد رضا خان کے اس وقت وہاں جانے چین ہے مسلم اتحاد پریشت برینی مولانا سید محمود مدنی سیکٹی جنرل جمیت علمائے ہند مولانا ولی رحمانی سیکٹی جنرل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند مولانا اسغر علی امام سلفی امیر مرکزی جمعیت اہل ایل تیس دلی ڈاکٹر مردور عالم جنرل سیکٹی ملی کانسل مولانا مفتی محمد مقرم شاہی امام مسجد فتح پوری دیلی مولانا سید جلال الدین عمری صدر شریع کانسل جماعت اسلامی ہند مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سیکٹی اسلامی فقہ اکیڈمی مولانا سید سلمان حسینی ندوی ناظم جامعہ سید احمد شاہید ملی آباد ڈاکٹر زفرال اسلام خان ازری صدر اقلیتی کمیشن دلی مولانا محسن لکوی امام جمعہ چیہ جامعہ مجد دلی مفتی رزاق نمائندہ مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند اور متعدد علماء اکرام اہل سنت کے اہل حدیث کے انہوں نے اپیل کیا انڈیا میں مسلمانوں سے گھروں میں رہیں گھروں میں عبادت کریں ترابی کی نماز گھر پہ پڑھیں یہ ایک یہ فرض نہیں ہے نہ واجب ہے اور فرض سے روکا جا رہا ہے عالم اسلام میں فرض نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جا رہی مسجدوں میں عملہ جو ہے چند افراد اس کے ادا کر دیتے ہیں ہرمین میں ترکی میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں چلیں میں ہر جگہ یہ ڈسپلن لافظ ہے پاکستان کے رہنے والے جو ہیں بس یہاں ان کے سامنے یہ صداق جو ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں محفوظ رکھیں آمین ہمارے اہل اقتدار کو اور ہمارے علماء کو بصیرت اتا کریں آمین دیکھنے کی صلاحیت دے سننے کی دے آمین سمجھنے کی دے سوچنے کی دے غور کرنے کی دے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے ان کی نافرمانی کا ارتکاب جو ہے اس نے وہ باز میں ہیں آمین سر آمین آپ نے جذباتی انداز میں یہ ساری صورتحال کا احاعتہ کیا بریک کا وقت آن پہنچا ہے میں نے جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کی صورتحال اس کا جائزہ بھی لینے لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سب موضوع بدلتا ہوں کیونکہ بہت سنجیدگی تاری ہو گئی ہے ذرا دیکھئے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں نے دم کیا تب ہی شباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا ہے میں جو بات کہتا ہوں میں نے مزاق میں کئی نیپ نے سیریس لے لیا میری خبر سنگل کالمی ہے نیپ نے دم کا بیان سات کالمی لگوایا ہے میرے پاس دو موقع ہیں نیپ والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے قبضے میں موقع ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا وہ نہیں آئے گا اور وہ نہیں آئے ابھی بھی وہ نہیں آئے گا پھر آپ کو جا کے پکڑنا پڑے گا اور کل میں نے پرائیم نیسٹر صاحب سے کہا ہے کہ سب سے صلاح کریں سارے میڈیا سے صلاح کریں یہ صلاح کا وقت ہے رمضان آ رہا ہے ہمیں تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اور اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو بھول کر صلاح اور صفائی سے عید کے بعد یا اگلے ایک مہینے بعد جب یہ کرونا چلا گیا تو ہم یہی پہ ہیں اگر زندہ رہ گے تو سیاسی تو گویا شامی صاحب پھر لال حویلی کا نام موکلوں والی حویلی رکھتے نا دیکھئے یہ بات تو انہوں نے کئی موکلوں والی لیکن بات جہاں تان ٹوٹی ہے نا وہ بہت عقل کی بات جو وزیراعظم کو مشروع دیا انہوں نے کہا میڈیا سے صلاح کریں میڈ شکیل الرحمن صاحب کو رہا کریں ان کی زمانت کا بندبست کریں اور سب سے صلاح کریں سیاسی اور سیاسی یہ کوئی توفان نہیں ہو یہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے مقدمے اور معاملے وہ کہتے ہیں دو ماہ بعد پھر دیکھ لیں ناٹس جاری کر رہا ہے وزیراعظم کو کہنا چاہیے فیصلہ کرنا چاہیے یہ ساری کاروائیاں روک دی جائیں دو مہینے کے لیے شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ روک دیں شیخ صاحب بلکل درست بات کہتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اور سو فیصد مجھے اتفاق ہے ان کے ساتھ چلے چلے اور بہت عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کے موقع بھی قائم رہے ہیں موقع تو اپنی جگہ ہے چل بات انہوں نے بڑی پتہ کیا اب میرے موقع مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بریک لے لیں ورنہ آپ کو اٹھا لیے جائے گا ایک بریک بریک کے بعد تیل کی قیمتوں کا جائزہ لیں گے بلکم بیک ناظرین ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ کونہ لے ڈوبے خام تیل کی قیمتوں کو کیونکہ تاریخ میں پہلی بار خام تیل کی قیمت جو ہے منفی سطح تک گر گئی اور یہ سینتیس اشاریہ چھے تین ڈالر تک چلی گئی اور پھر بعد میں ایک اشاریہ ایک سیفر ڈالر فی بیرل تک پہنچی ہے اور اس کے سرات دنیا بھر کی تمام سٹاک مارکٹ کے ساتھ پاکستان کی سٹاک مارکٹ پر پڑے جہاں پر ڈیڑھ سو عرب روپے ڈوب گئے ہیں سرمایہ کاروں کے شامی صاحب اب میں گارڈین کا ایک مضمون پڑا تھا تیل جو ہے جی اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے سٹورج کی جگہ نہیں ہے یہی میں ارز کرنے لگا تھا کہ گارڈین کا ایک مضمون میں پڑا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک جی وافر مقدار میں تیل ہے تیل نکال لیا گیا ہے اور اس میں کچھ حصہ جو ہے سعودی عرب اور روس کی کشمکش کا بھی ہے گوک ایک تچھ بہتری ہوئی تھی لیکن وہ تب تک نقصان ہو چکا تیل اتنا نکالا ہے کہ ان کا اپنا تیل نکال لیا ہے سر مضمون یہ کہتا ہے کہ ایک سو ساٹھ ملین بیرل جو تیل ہے وہ اس وقت جو بڑے بڑے ٹینکرز ہیں بحری جہازوں میں ان میں موجود ہے سمندری فضاؤں میں موجود ہے دنیا بھر میں یہ دس کروڑ بیرل تیل پیدا ہوتا ہے دو ملین بیرل زیادہ زیادہ ایک سوپر ٹینکر جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اور اب اس کا کرایا اس صورتحال میں بڑھ چکا ہے تین اشاریہ پانچ لاکھ ڈالر روزانہ یہ سوپر ٹینکر چارج کر رہے ہیں ان اداروں سے ان ملکوں سے جو چارے ہیں کہ آپ ہمارا تیل ٹینکر میں ڈال کر سمندر میں کھڑا رکھیں پارک رکھیں اور اس وقت ساٹھ ٹینکر ہیں پوری دنیا میں جو سنگہ پر سے لے کے امریکہ کی کوس تک پھیلے ہوئے ہیں اور یہ دو سو تک چلے جائیں گے تو یہ ایک صورتحال ہے انیخ شیخ صاحب جو کہ بزنس ایکسپرٹ ہیں تیل کے معاملات ہوں سٹاک ایکسینج کے معاملات ہوں کاروباری معاملات ہوں ان پر گیری نظر رکھتے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ دستیاب ہیں پروگرم میں ان سے بات کرتے ہیں امریکہ سے یعنی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اور پاکستان اس موقع سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں شامی صاحب ارض یہ ہے کہ کل جو ہم نے ابھی آپ نے جو صورتحال کے بارے میں بات کری بلکہ ٹھیک ہے کل جو ہم نے صورتحال دیکھی وٹی آئی کے جو کانٹیکٹ تھا جس کی نئے کی دلیوری تھی اس میں اچانا کی پینک آیا کہ سٹوریج کی جگہ نہیں تھی تو بیچنے والوں نے کہا کہ بھئی آپ مفتنے پیل لے لیں تو لینے والوں نے کہا ہم مفتنے بھی نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا اچھا آپ پانچ ڈالر ہم سے کرایا لینے رکھنے کا انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے انہوں نے کہا دولر لینے انہوں نے کہا نہیں لیں گے آخرنے بعد تیس ڈالر سے اوپر پہ جا کے مکھی ہے کہ آپ ہر بیرل کے اوپر ہم سے تیس ڈالر سے اوپر لیں گے وہ کرایا ہوگا رکھنے کا آپ یہ لیں اس کے بعد اسی لیے جو ہے وہ قیمت مائنس میں گئی ہے جو ہم جس کانٹریکٹ سے وابستہ ہیں جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ ہے برینڈ کروٹ کا کانٹریک اور اس کی پرائس میں بھی آج غیر معمولی جو ہے وہ گرابت دیکھی گئی ہے وہ بیس پرسنٹ تک گر چکا ہے اور آج اٹھارہ ڈالر ڈس سنٹ کا جو جونڈر کانٹریکٹ اس نے لوگ کیا اس نے اور تقریباً پانچ ڈالر سے زیادہ کی اس میں کمی آ چکی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے لیکن کل جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے وٹی آئی کے کانٹریکٹ میں اگر وہ بات ایکسٹینڈ ہوتی ہے باقی کانٹریکٹس میں بھی تو پاکستان کے لیے اس لحاظ سے تو اچھی خبر ہوگی کہ ہمارا جو ایمپورٹ بھی لہے وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ون تھرڈ سے زیادہ جو ایمپورٹ ہے وہ تیل کی ہوتی ہے تو ہماری انفلیشن بھی کم ہوگی ہمارا اکاون بیلنس کم ہو جائے گا مالہ انشارائی سکت میں کم کرنے میں تو ہر طرح سے ہمیں بہتری ہوگی لیکن اس کی فرپ سائیڈ یہ ہے کہ وہ تمام ممالک خلیقی ممالک خاص طور پر جہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے اگر ان کو تیل کی قیمت ان کے اگر ان کے بیان کے حساب سے دیکھا جائے سبتہ ڈالر سے کم ملتی ہے تو وہ نقصان کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر تیل کی جو پرائیس سے ان کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ ان کی معیشت میں نہیں جائے گی تو ان کی معیشت میں انڈسٹریز تو ہیں نہیں نہ وہ کسی اور طریقے زیادہ کماتے ہیں اور ان کی بہت زرائع آمدنی نہیں ہے تو ان کی معیشت بیٹھنا شروع ہو جائے گی تو جو ہمارے پاکستانی بھائی ان ممالک میں کام کرتے ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس رپورٹ ایسی ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت سارے پاکستانی ہیں ان کی نوکریاں فالی طور پر بھی جا چکی ہیں اور کچھ خطرے میں ہیں دیکھئے ایک آدمی کی نوکری جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو ایک کی آدمی کماتا ہے یہ ہمارے پاس پہ تو نہیں ہے اس کا کچھ رکنا جی جی میں یہی ارس کر رہا ہوں تو جو اثرات کی بات کر رہے ہیں پاکستان پہ تو دونوں طرف سے آ سکتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو ہماری معیشت ہے اوورال جو ہم فسکل فائٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بہتر ہی آ سکتی ہے لیکن اگر یہ صورتحال جاری رہی اور خلیقی ممالک پر نباؤ آیا تو خدا نہ خاصتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو وہاں کمارے ہیں شایخ صاحب دیکھیں اب وقت کم ہے تو لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے صورتحال میں اب نون لیگ نے تو آج مطالبہ کر دیا کہ پیٹرل پچاس روپے فی لیٹر کر دیں کمی کرتے ہوئے تو یہ جو قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوئی ہیں پاکستان میں بھی فوری طور پر جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ان میں کمی ہونی چاہیے ہو سکتی ہے اور اگر ہاں تو کس حد تک ہو سکتی ہے میرا اندازہ یہ ہے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ غیر معمولی ہے اگر کرونا وائرس کے تناظر میں دیکھا جائے ہماری ایکسپورٹس تقریباً اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری انٹرال کنزمشن بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ کام کوئی نہیں ہو رہا لوگ دفاتل میں نہیں جا رہے ہیں انڈسٹریز بند پڑی دی ہیں اور گورنمنٹ کو بہت جگہوں سے جو ہے ڈس پڑھ رہی ہے ہماری زمان میں جو کہتے ہیں کیونکہ ان کو جگہ جگہ جو ہے وہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اس وقت اس پوزیشن میں ہوگی کہ پیٹرولی قیمتیں بھی جو ہے وہ کم کر سکے اگر کریں گی تو عوام کو تھوڑا سا ریلیف ضرور ملے گا لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس ابھی شیخ صاحب مخصر یہ کہ کوئی ڈالر کی اوپر بھی اثر پڑے گا قیمت جو ڈالر کی ہے پاکستانی سٹاک دیکھئے ڈالر کا شاید اس پر ڈائریک اس طرح لنک نہ بنا سکے وہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے لیکن اگر آپ پچھتے دو تین دنوں کے صورتحال دیکھیں کیونکہ آپ کے ریزروز تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں اور آئی ایم ایپی طرف سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ وہ تھوڑے سے پیسے بلیں گے تو ڈالر کی قیمت بیسے ہی پاکستانی مارکٹ میں کم ہوئی ہے بہت بہت شکریہ انیس شیخ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے مقصر وقت میں سے سمک کی ہے اچھا ایک بریک لیلوں بریک کے بعد تبصرہ شامل کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیلیتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین شامل صاحب جو پہلا موضوع تھا پروگرام کے اس پر بہت زیادہ فیڈ بیک آیا ہے انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی کا فتوہ بیجا ہے ڈاکٹر سید سلمان سلمان ندوی نے اس میں روکا گیا ہے علماء کو علماء نے روکا ہے کہ مسجدوں میں نہ جائیں اس وبا کے دوران میں یہ اس کی تفصیل کل بیان کریں گے اور ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ بلکہ ٹھیک لیکن سارا آج کا دن اس لئے بہت اہم ہے کہ آج مفقر پاکستان شائر مسجد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی بیاسی برسی آج کے لیے بیاسی برس ہو گئے ان کو ہم سے رخصت ہوئے قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی آج نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے ان کی یاد میں ایک یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ایک مذاکرے کا احتمال کیا اور یہ رفیق اطارت صاحب جو ہمارے سابق صدر ہیں انہوں نے اس کی صدارت کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ ایک ریاست کی سربراہی لے لیں یا کلام اقبال دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں تو میں ریاست کی سربراہی چھوڑ دوں گا کلام اقبال کلام اقبال کا انتخاب کیا شان ہے کیا شان ہے اور آج امریکہ یہاں کی امبیسی جو ہماری ہے میں نے ابھی آپ کو ارز کی انہوں نے سامبات کی امبیسی نے ایک پیغام بھی جاری کیا انہوں نے حضرت اقبال کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا ایک آنڈ پر ایک شیر لکھا انگلیش میں اور ساتھ پوچھا آپ کا پسندہ کلام کون سے ہے حضرت اقبال کا اقبال کا شیر کیا لکھا ہے وہ وہ تو انگلیش میں تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اسی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اسی روزشب میں اُلج کرنا رہ جائے زمین اور اور بھی تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں تو ہم نے اقبال نے پورے عالم اسلام میں افغانستان میں ایران میں ترکی میں ترکمانستان میں تاجکستان میں ایک جذبہ پیدا کیا آزادی کا بیداری کا اور پاکستان جو ہے کلام اقبال سے ہم نے وہ استفادہ نہیں کیا آج ذوالفکار چیما صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہو رہی تھی وہ شکوا کر رہے تھے کہ ریاستی سطح پر جو چھٹی ہوتی تھی روز وہ بھی نہیں بحال کی گئی اور پھر گیا ختم کر کے لیکن آج روز بھی کوئی احتمام نہیں کیا کوئی پیغام نہیں جاری کیا ہمارے انران خان صاحب بڑے عاشق ہیں علامہ اقبال کے لیکن کوئی باقاعدہ پیغام بھی جاری نہیں ہوا میں رکھا ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو شاید یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان کا یوم وفات ہے آج برحال اقبال کے کلام اس کا پیغام عام کیے بغیر ہم پاکستان کی اس میں احتوانائی نہیں بڑھ سکتے اس میں جستجو کا ذوق پیدا نہیں کر سکتے اس کو آگے بڑھنے کی امانگ نہیں پیدا کر سکتے اقبال سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہوگا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے یہ جو بلال مسجد لاہور کی فوٹیج ہم نے پروگرام کے آغاز میں نشر کی تھی دکھانے کے لیے کہ اس علامیہ کے بعد کی کیا صورتحال ہے وہ فوٹیج نشر ہونے کے بعد اب کئی جگہوں سے لوگوں نے میسجس کی ہیں کہ ہمارے علاقے کی مسجد کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی تو آپ بھی وہ فوٹیج بھیج دیں ہم نشر کر دیں گے باقی اب ایک بات تو یہ ہے پنجاب حکومت نے ایک پیغام دیا سر کل کر لیں پیغام پنجاب حکومت کا جو پانی کی بچت کا پانی کی بچت کہ بیس سیکنڈ جب ہاتھ دھویں تو نلکہ بند کر دیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ ہاتھ تو دھویں بقائدگی سے لیکن ہاتھ دھوتے دوران یہ خیار رکھیں کہ نلک کھلا آپ رکھتے ہیں جس کی ویسے پانی بہتا ہے زیادہ زائع ہوتا ہے زائع ہو رہا ہے پانی تیس سے چالیس فیصد زیادہ اس کی کنزمشن بڑھ گی اسی ہنگام لہٰذا احتیاط کریں سابون ہاتھ پہ لگا کے پانی بند کر دیں نلکہ اور جب دھونا ہوں پھر نلک ہو لیے اس سے پانی کی بچت ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ keep watching Dunia News